موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ و دیمن میں خوش آمدیت آج میں آپ کے لئے ایک نیو ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ریسیپی ہے ریسپی چکن ہانی کی آئیہ ہم اپنی ایڈرز کی طرف چل دے ہیں ریسپی چکن ہانڈی کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ سب سے پہلے ہم آدھر کلو چکن لے لیں گے تین میڈیم سائز کی پیاس ہم نے باری کٹ لیا ہے ہم کریم یوز کریں گے ہم نے ایک پیالی دہی لے لی ہے ایک پیالی آئیل یا خزبی ضرورت آئیل ہم نے ایک میڈیم سائز کی شمیلہ مرش لے لی ہے لیسن ہم نے لے لی ہی تین جوے ہم نے چار پنچ پیز جو ہے ادھرک کے لے لی ہے پانچ ہری مرچے لے لی ہے چھوٹی ایک میڈیم سائز کی شمیلہ مرچ کو ہم نے جوڑین کٹنگ کر لی ہے ایک بڑی ہری مرچ کو ہم نے بارک کٹ لیا ہے ہم پیاس شمیلہ مرچ لیسن ادھرک اور ہری مرچوں کا پیز پرنا لیں گے گوائنڈر کے اندر ہمیں جن مسائلوں کی ضرورت ہے اس میں ہم نے گرم مسائلہ لیں گے ہم ہاف ٹی سپون اور لار مرچے پیسی بھی ہم لیں گے ون ٹیپل سپون یا خزبے ضرورت ہرزی لیں گے ہم ہاف ٹی سپون نمک لیں گے ہم ون ٹی سپون آئیے ہم اپنی ریسی بی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاس شمیلہ مرچ اور لیسن ادھرک و ہری مرچوں کا پیز بنا لیں گے ہم نے پیز پنا لیا ہے اور ہم نے ساری مسائلہ پوٹر جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو بھی گرینڈر میں ایک دفعہ چلا لیا تھا اب ہم ریسی پی بنانے شروع کرتے ہیں ہم نے اپنے پین کے نیچے فلیم آن کر لی ہے اب اس کے اندر ہم ہز پہ ضرورت آئیل ڈال دیں گے چکن کو ہم فرائی کریں گے تھوڑ سو آئیل گرم ہو جائے موسیقی 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 آپ چاہیں تو بٹر نبی اس کو بنا سکتے ہیں اور 20 سپون بٹر بھی ڈال دیو آئل کے ساتھ جو ہماری دائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہمیں تیز بنایا ہے تو ہم وہ ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے ہم نے اس کے اندر جو سارے پورڈر مسائلے جو ہمیں وہ ایڈ کر دیں گے کلیم کو ہم فول کر لیں گے ہم اس کو پکا لیں گے ہمارا مسائلہ جو ہے وہ کافیت تک بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے دہی میں نے ایک باول لیا ہے ایک پیا ہی ایک کپ کہہ سکتے ہیں مکس کر لیں گے میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گئی ہوں انگیڈینٹس میں لاسٹ میں ہم اس کے اندر کسوری میتھی ایڈ کریں گے کسوری میتھی بھی اس میں ڈلے گی ہم اس کو پھر کور کر دیں گے تاکہ دہی جو اپنا پانی چھوڑے گی وہ بھی پھر ڈرائی ہو جائے اور مسائلہ اور چیزیں سے گھون جائے ہمارا گہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے ہم اس کو فل فلیم کر کے میں دیکھیں گے چھوڑا سا بھول لیں گے ہم اس کے اندر کھملا مرچے ایڈ کر دیں گے اور ہم نے جو ایک بڑی ہارے میں چکیں گے وہ بھی ایڈ کر دیں گے show mix کریں گے پھر lider کر کے اس کو کو ڈرائی کر کے توڑا سا پکائیں گے تاکہ ہماری چھوڑا건ہ heiß لرکخت موچ ho niżs جائے ہمارا مسالہ جائے وہ بہت اچھا سے بھون گیا ہے آئیل بھی چھوڑ دیا ہے اور ہری میرچے اور شم ڈامیچ بھی تھوڑی سی نائم ہو گئی ہے چکن بھی ہماری گل گئی ہے اب ہم اس کے اندر پیم ایٹ کر دیں گے میں ہاف پیکٹ اس کے اندر ایٹ کر دوں ہی کریم کا مکس کریں گے اس کو ہم اسمیل بہت اچھی آری ہے بہت خوشبودار سالن ریڈی ہو رہا ہے ہمارا اسی گیوی بہت اچھی سے بن گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو بیف میں یا مٹن میں بنا سکتے ہیں ہم اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو پائی فینٹس کے لئے کور کر دیں گے کریم کو ہم سلو رکھیں گے تاکہ یہ نیچ سے لگے نا پھر اپنی کریم ڈالنے کے بعد بھی یہ پڑ گئی ہے اور ریڈی ہو گئی ہے ہم اس کو بلکل اینڈ میں اس کے اندر ہم کسوری میتھی ایٹ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے میں نے بلکل ہاف ٹی سپون سے بھی کم کسوری میتھی اس میں ایٹ کی ہے اگر آپ کو اس کا فلیور اور زیادہ پسانے تو آپ ہاف ٹی سپون بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا اور بھی ڈال لیجئے جیسے آپ کی مرضی ہو ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے میں نے اپنی ریش پی چکن ہانڈی کو لش آؤٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس بھی ہانڈی ہو تو آپ اس پر ہی سرف کیجئے گا اس کو بہت اچھا لکھائے گا بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نیو آرے والی ویڈیو آپ کو فورا مل جائے انشاءاللہ ہم نیو ریش پی کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اللہ حافظ موسیقی